اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آج حکمرہ اتحاد سر جوڑ کر بیٹھا اور نواز شریف سمیت دیگر سیاسی رہنمائوں سے تفصیلی مشاورت کے بعد حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے اخلاف کاروائی آگے بڑھائی جائے گی سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کیا جائے گا جس کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی ضرورت ہو ان کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے گا جن کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑے انہیں گرفتار کیا جائے گا جن کے خلاف مجرمانہ کیسز کا آغاز کرنا پڑے تو متعلقہ ادارے کیسز بھی دائر کریں گے اور اس حوالے سے اہم سیاسی فیصلے کل وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں کابینہ کے اجلاس میں لیے جائیں گے یعنی حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ایک جارہانہ پوزیشن لے لی ہے اور سارا دن یہ خبریں چلتی رہیں کہ حکومت نے امران خان کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے مگر تحریک انصاف بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے کل تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اعتداد کی کال دے دی ہے مگر حکومت نے خبردار کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا دفتر ریڈ زون میں ہے داخلے کی کوشش کی تو کاروائی کی جائے گی آج اس حوالے سے وزیر داخلہ رانسن اولا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی کل کابینہ کے اجلاس میں بڑے بنیادی فیصلے ہوں گے اور تحریک انصاف کے خلاف جو ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل کیا جائے گا اس حوالے سے بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ ریفرنس فل کورٹ سنے مگر عمران خان کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ میں کسی کی سفارش پر دوسری ریپورٹ نکالی گئی انہوں نے سکندر سلطان راجہ پر سوالات اٹھایا یہ بھی کہا کہ ان کا ناغی نیوٹرلز کی طرف سے دیا گیا تھا اور ظاہر ہے وہ اسٹابنشمنٹ کو نیوٹرل کہتے ہیں کل کہتے ہیں آج کے حوالے سے بننے واضح کیا ایسی اہم کانا ریپورٹ میں نے نہیں دیکھی پہلے تو سوچیں دو ریپورٹس بنا ہی انہوں نے ایک ریپورٹ کسی کی فرمایش میں ایڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ ہے یعنی کسی کے کہنے کے اوپر کسی کے آرڈر کے اوپر انہوں نے وہ لے جب میں اساسے ڈیکلیئر کرتا ہوں تو میں افیڈیوٹ پر کرتا ہوں میں اوت پر کرتا ہوں کہ یہ جتنے میرے اساسے ہیں میں اوت لے رہا ہوں یہ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے پارٹی کے اکاؤنٹس کو سیٹیفائی کر اب شاکت خانم ہے میں چیئر بن ہوں بورٹ میں وہ سیٹیفائی کر اٹھارا عرب روپے کا بجٹ ہے شاکت خانم کا کیا میں وہ سارا بجٹ دیکھتا ہوں میں اکاؤنٹ تو نہیں ہوں نا ہوسپیٹل کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ پہلے بتاتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس پھر آڈیٹرز ان کو چیک کر کے وہ پھر مجھے پریزنٹیشن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سارے اکاؤنٹس ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے پر میں سائن کر دیتا ہوں لیکن جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ to the best of my knowledge کہ جدر تک میں جانتا ہوں یہ اکاؤنٹس ٹھیک ہیں نیوٹرز نے اپروچ کیا ہمیں انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لوگ ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دی ہے تو انہوں نے کہا یہ تو نونڈی کا گھر کا آدمی ہے میں نے نیوٹرز کو بتایا میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے یہ تو گھر کا آدمی ہے انہوں نے کہا ہم گیرنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا اتنی بڑی ہم نے احماکت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا ہم جی بلکل اس کے اوپر اپتیاری کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کے خلاف جائیں گے فیصلے کے خلاف بھی اس آدمی کے خلاف کیونکہ اس نے ہماری توہین کیا ہے پہلے تو ہم کل اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں ہم پر امن اتجاج کر رہے ہیں ریڈ زون میں ہم بلکل نہیں آ رہے ہیں صرف ہمارے پارلیمنٹرینز ڈیلیگیشن جائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے امن خان صاحب کہہ رہے ہیں نیوٹرلز نے نام دیا تھا بعد میں پارٹی میں شعور مچ گیا تھا وہ تحریک انصاف نے نام تجویز کیا پھر اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس ہوا سکون کے ساتھ 21 جنوری 2020 کو ڈاکٹر شریف مزاری نے اس کا اعلان کیا آج ہماری کمیٹی کا تیرہویں سٹنگ تھی ہمارا فیصلہ بائی کنسنسس ہو گیا ہے تینوں ویکنسیز پہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے اور پھر اس کے ایک سال بار انہی سکندر سلطان راجہ صاحب پر اسی فورین فنڈنگ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں پارٹی میں شعور مچ گیا تھا یہ ایک سال بعد دیکھیں انہوں نے کیا دیا تھا دیکھیں اس کے پیچھے کچھ اور تھا ان کا اپنا الیکشن کمیشنر تھا پچھلا والا ہینڈ پیکٹ اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحرید کے انصاف کیا اصل پہ اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے حساب اس لیے ڈیلے ہو رہا تھا وہ بدنیتی کے اوپر تھا آج الیکشن کمیشنر پہ ہمیں اعتماد ہے کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشنر ہے ہم نے چوئیس سے یعنی ہمارا بھی انپورٹ ہے اپوزیشنر اور گورنمنٹ کے مل کے مل کے کیا پہلے تو ان کے اپنے تھے نا اب عمران خان چیف الیکشن کمیشنر کے اخلاف عدالتی فورم سے رجوع کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ حکومت کے اتحادی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کے اخلاف کاروائی پر زور دے رہے ہیں آج حکومتی اتحادیوں کے جلاس کے بعد مولانا فضل ریمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اب صادق اور امین نہیں رہے تمام سیاسی جماعتیں حکومتوں کو مشورہ دے رہی ہیں کہ فوری طور پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے پارٹی عدداروں کی گرفتاری عمل میں اعلانی چاہیے فرن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے کیا سزا بنتی ہے اس مرحلے میں معاملہ اب داخل ہو چکا ہے اب وہ صادق اور امین نہیں رہے بلکہ قذاب اور خائن بن چکے ہیں تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں ان کو مشہورہ دے رہی ہیں کہ فوری طور پر ان کے خلاف اب کاروائی کی جائے عمران خان خود ہو یا ڈاکٹر عارف علوی ہو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملکی صدارہ سے بھی کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے عہدے داران اب ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جانے چاہیے فوری طور پر اس کو تاریخ میں ایک علامت بنا دینا چاہیے عمران خان کے خلاف کاروائی پر زور دے رہے ہیں جبکہ سے پہلے گزشتہ روز نون لیگ کے قائد نواز شریف نے لینڈل میں میڈیا سے بات کردے ہوئے کہا کہ میں حکومت پر زور دیتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو قانون کے مطابق ایکشن ہو وہ فوراں لیا جائے اس پیدا کا کونی قوم کو کہ میں بڑا دیانت دار ہوں اور میں چوری نہیں کرتا باقی سب چور ہیں سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا اس لیے تو بار بار کہتا تھا کہ چیف لیکشن کمیشنر اسطیفہ دے اسطیفہ دے اور احتجاج کی کال بھی جو بے رات پر رکھی ہوئی ہے پتا تھا کہ چوری کی ہوئی ہے عمران خان کو بھلا پتا تھا یہ فورن ایجنڈے پہ تھا کوئی شک نہیں مجھے اس رپورٹ کے بعد تو کوئی شک باقی رہی نہیں گیا ہمیں سیسلین مافیا کہا گیا ہمیں گوڈ فادر کے خدابات سے نوازا گیا حد ہوتی ہے نائنصافیوں کی ظلم کی زیادتیوں کی میرے خلاف ظلم زیادتی نائنصافی کرتے کرتے پاکستان کو ڈبو دیا میں اس وقت بڑے پرزور الفاظ میں حکومت کو کہوں گا اس فتنے کی فتنہ بازی شرنگیتی کو ہمیشہ کے لئے ختم کریں جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہے وہ فوراں نے فوراں نے اس مندے کے خلاف اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر کر گیا یہ بندہ جو نا یہ پاکستان کے لئے اندائی خطرناک ہے اس سے جتنی اب جلدی اس مندے کو کیفرک کردار تک پہنچا ہے جو اتنا ہی بہتر ہے اوراں تحریک انصاف نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس حکومت میں دم نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کاروائی کرے یا پھر تحریک انصاف کے خلاف کاروائی کرے اور آلہ عدلیہ سے جہاں حکومت کو امید ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آئے گا وہاں تحریک انصاف کو امید ہے کہ الٹا الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں چیلنج کریں گے اور مسترد ہو جائے گی